موسیقی احسان ناظرین اکرام کئی مسائل ہیں لیکن ایک مسئلہ صرف ایک مسئلہ ہے ملکہ جی سلاب آئے ہوئے لیکن بہت سیاسی سلاب بھی بہت آئے ہوئے بہت سی قبریں ایسی آتی ہیں کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے چھوٹی سے ایک قبر آئی کہ قیبر پختونخواہ کے وزیر قزانہ نے لکھ دیا ہے آئی میف کو کہ ہم آپ کی شرائط کے پابند نہیں ہیں جو فاق نے آپ سے کی ہیں ہمارے زمانے میں ہم نے دست کی ہوں گے آپ دیں ہی ہیں فرما چوزی نے کہا کہ پنجاب کی حکومت بھی یہ لکھنے والی ہے ایک بہرام مچ گیا ایک آواز اٹھنے لگی اصل میں سوال یہ نہیں تھا سوال یہ تھا کہ ایدھر ایلیکشن ہو رہے ہیں ایدھر طفان آیا ہوا ہے سلاب آیا ہوا ہے پورا ملک ٹوبہ ہوا ہے معیشت تباہ ہو گئی ہے لوگ مر رہے ہیں مویشی مر گئے فسٹر تباہ ہو گئی باغات اجڑ گئے لوگ آپ کے دیکھتے دیکھتے بڑی بڑی ہمارتیں زمی بوس ہو گئی اور آپ کے دیکھتے دیکھتے لوگ جو ہے پانی میں غرق ہو گئے اور آپ اس کی کوئی اٹھانے والا نہیں ہے اور آپ سیاست کر رہے ہیں یہ کیا صورتحاد ہے کیا نقشہ ہے یہ ساری صورتحاد لوگوں کو پریشان کرتی ہے اسی پر آج ہم گفتو کریں گے اور سلاب کے کانٹیسٹ میں بات کریں گے اور یہ کہیں گے کہ اگر کوئی سیاست ہو رہی ہے تو کتنی ہو رہی ہے آج عمران خان نے کوئی چلان کیے ہیں لیکن پارٹیاں دیر کیوں کر رہی ہیں صرف یہ انجیوز کا کام رہ کے ہیں جنگورمنٹ کا کام رہ کے ہیں سیاسی جماعتوں کے اپنے ورکر نہیں ہیں تحریک انصاف کے پارٹ ٹائگر نہیں ہے یہ دیر کیوں کی گئی اس پر ہم سب گفتو کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں تو سلمان عابض صاحب موجود ہیں سلمان عابض صاحب کوئی تعرف کی ضرورت نہیں کوئی معتاج نہیں تعرف کے ہمارے نام والد تلسیہ نگار ہیں وہ یہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ شاندانہ گلزار صاحبہ ہیں جو کہ پارلیمانی سیکٹری رہی ہیں فاقی حکومت کی تحریک انصاف سے تعلق ہے سینیٹر مشتاق احمد ہے جمار سلامی کے ہمارے نام والد شورہ فاق سینیٹر وہ موجود ہیں ہمارے ساتھ اور سینیٹر شہادت ایوان صاحب جو وسیر مملکت پرائے انصاف اور قانون ہے اس وقت پاکستان پیپر پارٹیز جن کا تعلق ہے وہ بھی یہاں موجود ہیں میں سب سے پہلے سینیٹر مشتاق احمد صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی پارٹی کا کام بھی کر رہی ہے آپ کی یہ خدمت جو ہے وہ بہت چٹی بھی ہوئی کیا صورتحال ہے کیا نقشہ ہے کیا نظر آتا ہے آپ کو بہت شکریہ سجاد بن صاحب میں اس وقت بھی چار ستہ میں ہوں جو سہراوی ریلہ سواد سے شروع ہوا تھا وہ کل رات ایک پجھے چار ستہ میں داخل ہو گیا ہے اور اب پانی کی سطح توڑی نیچے تو گئی ہے لیکن اچھے خاصی رسک اور خطرات اب بھی موجود ہیں یہ جو سیلاب ہے بہت بڑا امتحان ہے بہت بڑی آزمائش ہے اور سچی بات ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اترک رجوع کرنا چاہیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اور ہمارے ملک کے باشندوں کو امن و آفیت نصیب کریں اور اپنی حضر آمان میں رکھیں دیکھیں اس وقت تین کرون لوگ جو ہیں وہ متاثر ہیں ابتدائی تحمیرہ ہیں اور یہ پڑے گا یہ پڑے گا اس کی وجہ ہے کہ آج میں خود چاہتا تھا کہ ایسے علاقوں میں گیا جہاں ابھی تک حکومت کی کوئی اکسس ہی نہیں ہے لیکن خود میں وہاں گیا الخدمت فاؤنڈیشن کے لوگ وہاں گئے تو تین کرون تو یہ ابتدائی کہہ رہے ہیں اسی طرح دس لاکھ ایک ملین مغیشی کہتے ہیں دے گئے ایک ملین گھر ڈے گئے یہ ابتدائی تحمیریں ہیں اور یہ حکومت کے آداد شماع سے کہیں زیادہ ہے اس کی جو واجیم جو اس کی گریوٹس کی سلتہان کی وہ بہت زیادہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی حکومت کو خود اس کا احساس نہیں ہے بسیں تباہ ہو گئی ہیں باغات تباہ ہو گئے ہیں کاروبار لوگوں کے اجڑ گئے ہیں لوگ کلے آسمان کا لوگ بیٹے ہوئے ہیں بہت بڑا انتہان ہے بہت بڑا انتہان ہے اور یہ جو مناظر جو آپ نے دیکھے ہیں کہ ابھی میرے ساتھ محمد علی صاحبہ کا دیر سے وہ کہتے ہیں وہاں پہ جو ریسپانس کے ہوئے ہیں اور ان کی زندگی ان کو خطرہ ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بچا ستے ہیں حکومت کی طرف سے جو ریسپانس ہے وہ بہت کمزور ہیں پھل دیر میں بھی پانچ ہے نوجوان جو تھے وہ پانچ ہے یہ جو مرکی کشک کشک میں رہتے ہوئے طریقے میں دائے گئے وہ تو بہت ہر لاک منزل ہے ہر لاک منزل ہے وہ کوئستان کا تھا وہ تو کوئستان دسٹرک لوڑ کوئستان دوبیر تحصیل کا تھا یہ دوسرا ہے اس کو تو کچھ نے کیمرے کیام سے محفوظ نہیں کیا یہ دوسرا ہے دو واقعات ایک جیسے ہوئے ہیں ایک دسٹرک اپر بیر میں ہوا ہے اور دوسرا دسٹرک لوڑ کوئستان تحصیل دوبیر میں ہوا ہے یہ جو ریسپانس ہے حکومتی اداروں کا بہت کمزور ہے بیر صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ سانت کے کومیٹیز میں دو ماہ پہلے یہ دسکس ہوتا تھا کہ یہ جو پہلے آپ کو بتاؤں خوشکسالی تھی اور خوشکسالی کے وقت یہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ بھئی یہ اس دفعہ بارشیں بہت زیادہ ہوں گی پہلے سے پیڈیکشن تھی بارشیں بہت زیادہ ہوگی لیکن وہ پرپیرنس کا تھی پی ڈی اے میں کی ڈی اے میں کی پوینچل گورنمنٹ کی پیڈل گورنمنٹ کی آپ دیکھیں کہ کعلام سے ریلہ شروع ہو گیا تو بھئی آپ کو خطر چل گیا کہ ریلے کی رفتار اتنی زیادہ ہے اس کا تیسٹ ہے تو آپ اس سے مطابق چارسطہ کے اندر اور نوشیرہ کے اندر انتظامات کر لیں لیکن ان کی میس کلکولیشن آپ دیکھ لیں کہ میں نے کل پوچھا کہتے ہیں کہ یہ سیل آپ کا جو ریلہ آ رہا ہے چارسطہ میں دیکھ رہا ہوں بہت بڑی بہت بہت نقصان ہوا ہے بہت بڑی تباہی ہوئی ہے جتنیہ کی کنارے جتنے بھی گر ہیں اور جتنے بھی لوگوں کے فصلے ہیں وہ بلکل تباہ ہو گئی ہیں پھولنچے اور گئے ہیں مونڈا بیراد جو ہے وہ وہ چھلا گیا ہے تو ایک تو پہلے سے انتظامات نہیں تھے پھر یہ ہے کہ جب تیرے میں کی ایک آگئی ڈیزاسٹر آگئی تو اگر اچھا ریسپونس دیا جا سکے تو نقصانات کو بھی اور تکالیب کو بھی کم کیا جا سکتے پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ جو اس وقت ایکیوٹ پولٹیکل پولرائیزیشن ہے اس سے بھی نقصان کر لیا ہے آپ دیکھ لیں کہ اتنا بہت انتہار ہیں اور یہ لوگ لگے ہیں جل سے جلوس میں یہ لوگ لگے ہیں پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے اندر اور پولٹیکل مایلیج لینے کے اندر اور چیار سے جل سے جلوس سیس فائر ان کو کرنا چاہیے تھا کہ اب باہر سے کوئی آکے ہمارے سیاستدانوں کو بٹھائے گا ان کو سیس فائر کر کے اپنی یہ پولٹیکل ریولیز پاس پشٹ آنی چاہیے تھیں اور ایک ہی چیز ان کو کمپلٹیشن کرنی چاہیے تھیں کہ ہم متاثرین ہیں بیلات کے زحموں پر مہم رکھ سکیں مجھتاک صاحب مجھتاک صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں شاندانہ گلزار صاحبہ سے پوچھتا ہوں کہ ان کی پارٹی ملک کی سب سے بڑی پارٹی اپنے آپ کو گنتی ہے اور ہے بھی بہت بڑی پارٹی کوئی شک نہیں ہے اس میں کیا کیا اس پارٹی اس کے ٹائگر بھی ہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اب یہ میران نے اعلان کیا ہے فنڈ کٹھا کرنے کا اور ایک ٹھیک خاتون کو اس کی زمنداری سومپی ہے لیکن ابھی تک پارٹیاں آپ اس میں کیا کر رہی ہیں شکریہ سجاد صاحب آپ نے ایک سوال میں کئی سارے سوال پوچھ لی ہے تو میں ون بائی ون جواب دیتی ہوں سب سے پہلے کوویڈ کی آپ مثال لینے جب دنیا میں صرف پاکستان میں نہیں سو سال بعد ایک ایسی وبا آئی تھی کہ اس کا ابھی تک اثر چل رہا ہے دو سو بیس سلے کے آج تک اس سے ایکانومیز تباہ ہو گئی ہیں معاشرے تباہ ہو گئے ہیں زندگیاں جو ہلاکتیں ہوئیں ہیں کوویڈ میں ساری دنیا میں وہ ہسٹری میں آپ کو سو سال نہیں جنگوں میں بھی تھی نہیں ہوئی جو ہوئی ہیں وہ کوویڈ جس طریقے سے عمران خان نے ان سی او سی نے اس ادوبر نے سنبھالا اس کی مثال پورے پاکستان میں پورے دنیا میں فوج نے آپ کی بہت مدد کی فوج نے بہت مدد کی ہم ماننا پڑے گا اس بات کو میں نے تجھو کہا اس کی تردید نہیں کہ میں تو صرف بات کر رہی ہوں آپ سے جہاں پہ یہ ہوا وہی پاکستان تھا وہی فوج تھی وہی صوبے تھے فرق صرف یہ تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان تھا یہی سندھ زرداری کے پاس تھا یہی بلوچستان جن کے پاس ہے ان کے پاس تھا یہی حالات تھے سوائے اے جے کے اور جی بھی اس میں بیچ بچ میں الیکشن بھی ہوتے رہے لیکن جتنی نوکریاں کریئٹ کیے گئی جتنا ایکسپورٹ بڑا جتنا اس میں کامیابی ہوئی دسپائٹ تباہی کی اگری کزرات ہو کنسٹرکشن ہو بے شک فوج ہمارے بسے پشت کھڑی تھی ہمیشہ وہ سپورٹ پروائیٹ کر رہی تھی بلکہ جو اگر آپ کو یاد اس کے علاوہ انہی دنوں میں ایک لوکسٹس کا سوام آیا تھا جھنڈ آیا تھا اور اس میں بھی نل سی سی ہم نے اسٹابلش پر کی تھی کوپریشن کے ساتھ سارے کام ہو رہے تھے اب فرق صرف یہ ہے کہ جو مائنس ون فارمیلا آپ کرنا چاہ رہے تھے اس فیڈریشن میں نے تو مائنس ون کر دیا کہ خان کو وہاں سے مائنس کر دیا اور لے آئے اپنے من پسند لوگ ایکسپیرنس لوگ چودہ پارٹیاں چالیس پنتالیس سال نوکری کی ہوئے لوگ ان میں اچھے لوگ بھی ہیں پی ڈی ایم بے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جو لیڈرشپ ہے وہ تو ساری وہی کیوئی ہے کسی کا بیٹا کسی کی بیٹی اچھا اگر اس وقت میں آپ کوئی گیرنٹی سے کہہ سکتے ہوں کہ اگر خان سب سے پرائم مینسٹر ہوتے یہ مسئلہ تو ہمارے سر پہ ہونا تھا پی ٹی آئی کے سر پہ پنجاب میں خیبر پختور خان میں تو آپ کی حکومت ہے راجنپور غازی پورا وہ دیرہ غازی خان کا علاقہ تونسہ وغیرہ وہ ڈوبے پڑے ہیں جی میں اسی طرف آ رہی ہوں میں اسی طرف آ رہی ہوں دوسری دیکھیں نا اپنے سوال کافی سارے پوچھے تو میں تیا تو ریاکٹ کر دوں ریاکٹ کرنا کام نہیں اس وقت آپ کی تفسط سے حوام کو سمجھانے کیوں اپنے سوال پوچھے امران خان کیا کر رہے ہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کیا کر رہے ہیں دوسری بات اگر آپ کو یاد ہے دوہزار تیرہ میں کے پی کے میں ہمارا بلینٹری سنامی شروع ہوا تھا مجھے ابھی بھی یاد ہے میں تب سیاست میں نہیں تھی میں صرف پی ٹی آئی کی سپورٹر تھی اور مجھے یاد ہے ہمیں یورپ میں رہتی تھی اور لوگ ہم پہ ہستے تھے یہاں پہ پاکستانی یورپینز سراتے تھے خان صاحب کو یہ کہتے تھے مالی سستہ مالی کہ سارا دن بیٹھا ہوتا ہے کبھی بیج بور ہے کبھی درخت لگا رہے ہیں اس کی ایک وجہ تھی کیونکہ کلائمیٹ چینج بھی کسی کی حمت نہیں ہوتی تھی بات کرنے کو ایک فیشٹیبل سا لفظ تھا کسی ہوتل میں جا کے کھانا شانا کھالو کلائمیٹ چینج یعنی یہ ماحولیات یہ جو تباہی آئی ہے یہ یاد رکھے سجاد صاحب بارش اللہ کی طرف سے آتی ہے جو اللہ کو نہیں مانتا میں کہہ سکتا کہ قدرت کے رف سے بارش آتی ہے لیکن جو سیلاب آئے ہیں وہ نالائکی وہ چوری اور وہ کرپشن کی وجہ سے آتے ہیں اس میں ایک واضح فرق کرنا ہوگی یہ سیاسی بات نہیں ہے یہ حقیقت ہے اللہ تعالیٰ پہ یہ سارا ملبا ڈالا کہ خدا نے تباہی کی ہے مہتظم مسلمان کوئی نیک سب پرسکت بلوچستان میں ایک کس ٹیم بنے ہوئے سب ٹوٹ گئے ایکزاکٹلی اب آپ میری بات پہ آگئے ہیں اب تیسری بات ابھی پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے آپ نے صحیح فرمایا میں اگر ایک تھوڑی سی سیاسی بات کر دوں نراز مت ہوئی کہ اس بات پہ کہ سندھ اور بلوچستان بلوچستان تو نوی فیصد ڈوب گیا سندھ تقریباً ستر اسی فیصد اور پچھلے چھ ہفتوں سے لیکن جب یہ سہلاب کی پی کے میں یعنی کہ ہمارے مالاکن ڈیویزن میں اور سدن کی پی کے یعنی ڈی آئی خان تونسہ دی آئی خان وغیرہ میں آئے ہیں ٹانک میں اور پنجاب میں اگر آپ کو پتا ہے کہ ہمارے سیال کورٹ میں اور میاوالی میں ریلیف آپریشن پورا ہو کہ ہم نے شفٹ کر دیا بی جی خان تونسہ اور راجنپور اچھا کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے اس دن میرے ساتھ سینیٹر صاحب بیٹھے ہو تو انہیں بات کی کہ جی ون ون ٹو ٹو کا کیپیبلیٹی ہی نہیں ہے جو کام کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے دو دن کے اندر آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ون ون ٹو ٹو نے کس قسم کے رسکیو کے کتنی قیمتی جانی جو زیادہ ہو سکتا تھا انہوں نے رکا جس چیز کس وقت کمی ہے ہمارے پاس وہ تمام صوبے میں دیکھی جاری ہے اور یہ پاکستان کا فیلیر پارٹی جو بھی ہو یا ہمارے پاس رسکیو کوارڈینیشن نہیں ہے نہیں کوارڈینیشن کے علاوہ رسکیو کے ذرائع نہیں ہے رسکیو کے جو ہیلیکاپٹرز اس وقت ہے وہ زیادہ تر فوج کے پاس آپ وہ لگے میں ہیں ٹی ون سے وہ لگے میں ہیں آپ کے پاس ٹینٹ نہیں ہے ٹینٹ نہیں ہے ٹینٹ اربو روپے لگاتا ہے اینڈی ایم اے پے پی ڈی ایم اے پے کہ جب ایک نفر تباہی ہو جائے یعنی ڈیزاسٹر مانجمنٹ آپ کیوں نہیں کرتے آپ ایسے کیوں نہیں ڈیم بناتے میں بلکل آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں میں آپ کی طرف آتا ہوں سلمان عابض صاحب آپ کیا کہیں گے ساری صورتی حال پر میر صاحب بنیادی طور پر اپریل کے اندر یہ الٹ آ گیا تھا کہ پاکستان میں اس بار خطرہ ہے سلاب کا اور سلابی خطرہ کی طرح خطرہ کا اندازہ تھا اپریل میں محکمہ نے کہا ہے کہ ہم نے انٹی میٹ کر دیا تھا فیڈل گورنمنٹ کو پروینشل گورنمنٹ کو اب سوال یہ ہے کہ اس اپریل کے بعد سے لے کے جولائی اگست تک ہمارے ہاں تو ایک پولیٹیکل ایڈوینچرز کی کھیل کھیل کھیلا جاتا رہا حکومت بناو حکومت گراو جو کھیل چل رہا تھا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اس میں کسی نے اس الڈ کو توجہ نے دی لوگوں کا خیال تھا کہ یہ بس ایک نچلے درجے کا سلاب ہے کوئی بڑا نقصان نہیں کرے گا تو اس میں اداروں سمیت ہماری حکومتیں چاہے وہ فیڈل گورنمنٹ ہو چاہے وہ پروینشل گورنمنٹ سے وہ سب اکاؤنٹبل ہیں پنجاب میں بھی آپ کو پتا ہے کھیچا تانی چل رہی تھی حمزہ شباز تو ساری سیاست ہی ہو رہی تھی اور فیڈل گورنمنٹ میں بھی ہو رہی تھی اب جب یہ سر پر آ گیا اور اس نے اتنی تباہی کر دی یعنی چار دن پہلے تک تو پاکستان کا بنیادی مسئلہ شباز گل کا ریمانڈ تھا اور شباز گل کو کہ پولیس نے ٹورچر کیا ہے نہیں کیا یہی میڈیا کی زینہ تھی چار دن بعد جس وقت پتا چلا کہ جناب دنیا اُلٹ گئی ہے اور ہمارے اوپر ایک بڑا عذاب آ گیا ہے تو ہم فوری طور پر جاگنے کی کوشش کر رہے ہیں اچھا اب مسئلہ یہ ہے جو بات ابھی شندانہ نے بھی کی ہے این ڈی ایم میں پی ڈی ایم میں اور ڈی ڈی ایم میں یادر جئے کہ سلاب ہیں خام میں ہنوز جاگیں ہیں خام میں میر صاحب سلاب کو اصل ڈیل جس نے کرنا ہوتا ہے وہ آپ کا ڈی ڈی ایم میں ہے ڈسٹرکٹ منجمنٹ آتھارٹی آپ کا ڈسٹرکٹ سسٹم جو ہے نا اس کا بڑا فیلئر ہے نہ ہمارے پاس کوئی لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے نہ ہمارے پاس ڈسٹرکٹ کی منجمنٹ ہے نہ اس کے اس طرح کے سروے آتے ہیں نہ انہوں نے اس طرح کی تیاری کی ہوتی ہے نہ ان کے پاس وہ حفاظتی انتظامات ہوتے ہیں یہ جو ابھی ہم کے پی کے اندر دیکھ رہے ہیں اور پنجاب میں دیکھ رہے ہیں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو والنٹیری انہوں نے اپنے آپ کو سرف کر کے لوگوں کو بچایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس قسمتی یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں یہ جمہوریت کی جنگ تو بہت لڑتی ہیں قانون کی اکرانی کی جنگ تو بڑی لڑتی ہیں لیکن جو سوشل ایشوز ہیں ان سے یہ ڈسکنیکٹ ہیں اور یہ بھی ایک ریاکٹیو اپروچ ہے جب کوئی مسئیبت آ جائے تو کسی کے لئے راشن کر دو کسی کے لئے چیلیٹی کر دو کسی کے لئے کچھ کر دو لیکن کوئی مینجمنٹ سسٹم ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے پاس اپنے والینٹیز کے کانٹیکس میں بھی نہیں ہے جو جا کر ان علاقوں کے اندر اس طرح سے سرف کر سکیں بڑی اچھی بات ہے عمران خان صاحب نے آج اعلان کر دیا ہے دیر آئے درست آئے لیکن باقی پولیٹیکل پارٹیوں کو بھی اس میں اسی طریقے سے ایکٹیو رول پلے کرنا پڑے گا سلام علاقہ صاحب جماعت اسلامی کے پاس جماعت اسلامی تو دیکھیں نا ان کا تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے جمعیت تو فلا ہمیشہ سے جماعت اسلامی جو ہے الخدمت کے طور پر وہ پیش پیش رہی ہے جماعت دعویٰ تھی اس کو ہم نے بند کر دیا اس دفعہ ہم نے طریقے لب بیک کو تھوڑا سا دیکھا ہے سماجی تنظیمیں بھی اس طرح سے نہیں نکل رہی ہیں سو میرا خیال یہ ہے کہ ایک کارڈینیشن جس کا بھی آپ نے لفظ استعمال کیا فیڈرل گورنمنٹ کا پروینشل گورنمنٹ کا پروینشل گورنمنٹ کا ڈسٹک گورنمنٹ کے ساتھ آپس میں جو کارڈینیشن نہیں ہونا ایک تو یہ بڑا پرابلم ہے اور سیکنڈلی ہم یہ جو پولٹیکل سکور کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کے معاملات میں مجھے لگتا ہے کہ اس کا بھی کوئی حال نہیں ہے اور اس وقت تو ایک بڑی ایفرٹ چاہیے کہ سب مل کر کارڈینیشن کریں اور اس وقت جو ریسکیو کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سلاب سے متاثرین کو ان کو کریں یہی سب سے بڑی خدمت ہو سینیٹر شہادت ایوان صاحب جو ہمارے وزیر مملکہ دلائے انصافر قانون اچھا کالی شہر مل سکی تو ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور بحث کو شروع کرتے ہیں کہ کرنا کیا ہم نے غلطیاں بہت کی ہیں سب نے غلطیاں گنوائی ہیں آپ کی غلطیاں ماضی کی غلطیاں سب غلطیاں گنائی ہیں اور سب غلطیاں مانے میں تیار بھی ہیں کرنا کیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں ایک وقفے کے بعد جی ناظرین کرام ہم آپ کوشش یہ کرنا چاہتے ہیں کہ بھی کرنا کیا ہے اور کچھ کچھ ہوتا جا رہا ہے کچھ ہوتا جا رہا ہے کیا کیا اثر ہوگا اس کا کیسے اس کو ہم بہتر طور پر کر سکتے ہیں کیسے ہم یہ جو تباہی آئی ہوئی ہے اس سے ہم بجھ سکتے ہیں جنرٹل مشتاق صاحب ہمارے ساتھ ہیں موجود ہیں اچھا ان کو ملا رہے ہیں میں آپ ہی سے بات شروع کرتا ہوں کہ یہ ساری جو صورتحالیں اس کا علاج کیا ہے سر اس کا علاج تو دیکھئے ایک ہے لانگ ٹم آپ کو اس طرح کے ڈیزاسٹرز کو فلٹس کو ڈیل کرنے کا ایک پراپر منیجمنٹ سسٹم ڈیولپ کرنا پڑے گا اور ایک وہ تمام حفاظتی اقدامات اٹھانے پڑیں گے جس طرح سے دنیا میں سلاب کو ڈیل کیا جاتا ہے یہ تو ہے لانگ ٹم ایک ہے میڈ ٹم سٹیٹیجی میڈ ٹم سٹیٹیجی میں آپ کو جو پروینچل گورنمنٹس ہیں اور ڈسٹرک گورنمنٹس ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ایکویوٹی کرنا پڑے گا کہ ان کی صلاحیتوں کو زیادہ سے زیادہ بیلڈ کیا جائے خاص طور پر میں میں نے بیلڈنگوں کے بیلڈنگیں سب مسمار ہو گئے ہیں وہ جو چار بچے ڈوبے ہیں انتظار میں پانک کنٹیں کھڑے رہے تو میں تو کہہ رہا ہوں جو ڈوب گئے نا اور جو ڈوبنے کے منتظر ہیں جو بلکل کھڑے ہوئے ہیں جو ڈوبنے کے بلکل کنارے کھڑے ہوئے ہیں ان کو بچانا شورٹ ٹم اقدامات کے تحت اور اس میں ہماری فوج ہماری حکومتیں ہمارے ادارے ہمارے ریسکیو سے جتنے سماجی تنظیمیں میڈیا اب آپ میڈیا کا بھی دیکھیں نا میر صاحب جیسے میں نے کہا چار دن پہلے تک میڈیا بھی سویا ہوا تھا تو آپ اس وقت میڈیا کو بھی جاگنا ہے تو لوگوں کو موبلائز کریں زیادہ سے زیادہ ان لوگوں تک پہنچیں ان لوگوں کو جو اس وقت شورٹیج ہے فوڈ کا اس کو پچائیں ان کو شیلٹر دینا ہے ان کے جو گھر بے بعد ہو گئے ہیں ان کی جو بلڈنگیں ہو گئی مویشی ان کے مر گئے ہیں ان کو کس طرح سے دوبارہ ہم نے جو بہال کرنا ہے ریسکیو کرنا ہے یہ ہماری شورٹ ٹم پلین ہے تو ان تین چیزوں کو بنیاد بنا کر اگر حکومت اور سماجی ادارے اور سیاسی جماعتیں کو کام کریں اور سیاسی جماعتوں کے بڑے کنیکشن ہوتے ہیں گراس روٹ لیول کے پر انہوں نے ووٹ لینے ہوتے ہیں سینٹر مشتاق صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے مجھے معلوم ہے کہ وہ رلیق کے کامی لگے ہوئے ہیں اور میں ان کو یہ پروگرام میں لوگوں کو یعنی کہ سمجھانے کے لیے استعمال کر رہا ہوں لیکن یہ بھی شیئر بہت ضروری ہے مشتاق صاحب کیا اطلیق ہے آپ کی الخدمت تو ماشاءاللہ پورے ملک میں کام کر رہی ہے کیسے لوگوں کو موبریز کیا جائے کہتے ہیں سیاسی جماعتیں ان کے ورکر تیاری نہیں کیے ان کاموں کے لیے ہم نے دیکھیں ایک تو دو امور ایسے ہیں جس پہ فوری طور پر ہمیں بحیثیت کے قوم توجہ دینے چاہیے نمبر ایک یہ کہ جو لوگ سیلاب سے بچے ہوئے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں اور جو لوگ سیلاب کے متاثرین ہیں ان کے لیے کانٹریبیوٹ کریں وہ کانٹریبیوٹ پیسوں کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے اور کائن کی صورت میں مختلف اشاہ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں اس لیے کہ لوگوں کے گھروں میں جو سامانتوں بیہ چکے ہیں برطن بھی نہیں ہیں کانتینے کے لیے کچھ نہیں ہیں غزائی اجناس نہیں ہیں کپڑے نہیں ہیں تو جو بھی مناسب جہاں پہ ہو وہ کانٹریبیوٹ کریں نمبر ایک یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے لیے باہر سے لوگ نہیں آئیں گے کہ ہمیں اٹھائیں ہمیں خود اپنے بائیوں کو اپنے بہنوں کو جو مصیبت میں ہیں ان کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے اور اپنا نوالہ اپنا رزق ان کے ساتھ شریف کرنا چاہیے تو ایک کام پہ یہ دوسرا یہ کہ جو والانٹیر لوگ کام کر رہے ہیں ریلیف کے ارگنیزیشن وہ ارخیتمنٹ فاؤنڈیشن ہیں یا ایٹی ہے یا اخوت ہے یا باقی ہیں جتنے بھی ہیں یہ سارے ہمارے ہیروز ہیں یہ سارے ہمارے محسنین ہیں یہ بڑے عظیم لوگ ہیں سب جو نوجوان ہیں جو ڈاکٹرز ہیں جو انجینئرز ہیں جو خواتین ہیں اور جو سٹوڈنٹس ہیں اور جو ہمارے مینورٹیز ہیں میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ وہ ان کی سپہ میں وقت دے دیں وقت دے دیں جب ایک تہین ورکر والانٹیر آپ کے ساتھ ہوگا تو وہ پانچے نان تہین لوگوں کو بھی اپنے ساتھ کام میں لگا سکتے ہیں تو وقت دے دیں تاکہ ریسکیو اور ریلیف کی یہ آپریشن ہیں اس میں ان کو من پاور مل سکتے ہیں جہاں جہاں آپ کی رابطہ ہے عوام کا کسی بھی ایسی والانٹیر ارگنیزیشن کے ساتھ آپ ان کے لوگوں کو جانتے ہیں لیڈیشپ کو جانتے ہیں والانٹیر کو جانتے ہیں ان کو کہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ وقت دینا چلاتا ہوں تو ہمارے یوت آگے آئے گی ڈاکٹرز انجنیئرز مرد و خواتین ہمارے مینورٹیز آگے آئیں گے اور وقت دیں گے اور ان ریلیف ارگنیزیشن جو انجیوز ہیں ان کی سفق مضبوط کریں گے انشاءاللہ ہم اپنے قوم کو اور کم از کم دو تین ہفتوں کے لیے سیاست کو چھوڑ دیں اور بس اس میں مقابلہ کریں جی شاندانہ گلزار صاحبہ یہ ساری بات آپ نے سنی رونا اس بات کا ہے کہ سیاسی پارٹیاں ان کاموں کے لیے اپنے ورکرز کو تیار نہیں کرتیں اور بہت سے کاموں کے لیے تیار کرتیں ان کاموں کے لیے نہیں کرتیں چلیے جو ہونا تو ہو گیا اس وقت کیا کیا جائے یہ کہتے ہیں جی آپ قائنڈ میں مدد کریں کیچ میں مدد کریں اپنے بندے بیج دیں ہمارے زلزلہ آیا تھا جب دوزار پانچ کا ڈاکٹر کد گئے تھے انہوں نے کام کیے تھے یعنی ہفتوں وہ رہے تھے اس علاقے میں اور وہ کام کرتے رہے تھے اب اس وقت کیا کیسے موٹیویٹ کرے لوگوں کو شکریہ سجاد صاحب دیکھئے میں اگری کرتیوں سینیٹر صاحب سے کہ یہ وقت ہے ملک کے لیے اکٹھا آنے کا میں ایک دست زمانے میں یہ آپ کو پتے ہیں نیشنل دیفنس یونیورسٹی کی کورسز ہوتے ہیں نیشنل سیکیورٹی ورگ شاپ کے آتصوبہ اپنی کالکس سے لڑ جھگڑ بھی رہی تھی کچھ باتوں پر اگری کر رہی تھی جب کوویڈ آیا تھا مجھے یاد ہے کہ میرے علاقے میں بہت سخت کہتایا تھا کیونکہ نوکریہ بند ہو گئی تھی لوگ ڈاؤن ہو گئے تھے پاسٹر لوگ ڈاؤن تھا اور یہ میرے ہاتھ سے نہیں یہ میرے دوستوں اور میرے کالکس کا ہے کہ مجھے اتنا پیسہ کٹھا کرنے کو ملا اتنی لوگوں نے دل کھول کی کانٹریبیوشن کی کچھ یورپ سے کچھ یہاں سے اوبرسیس پاکستانیز نے بہت کیا تھا اور ہم نے لوگوں کو رزق پہنچاتے پہنچاتے اللہ کا رحم ہوا موجزہ ہوا اور ہمارا یہ احساس پروگرام کھل گیا یہ پہلے بھی ہوا تھا یہ آگے بھی ہوگا اس سے میں کانٹراسٹ کروں گا آپ کے ساتھ اگر یاد ہے آپ کو ہمارے پہلے جو کے پی کے میں فلٹز آئے تھے دوہزار آٹھ نو دس میں جو تباہی پھری ہوتی تھی گیارہ میں بھی آئے تھا وہاں پہ اگر آپ کہتا مشرف صاحب کی گورنمنٹ تھی اور جتنی کرپشن ہوئی تھی اس ٹائم پہ جتنی کرپشن وہ ورلڈ ریکورڈ اس کا بنا تھا میری جتنے دو سے یون ہابیٹ ایک میں کام کرتے تھے ابھی انڈیا میں اس کے بعد ہی بنا تھا مجھے آدھ وہ کہتے تھے کہ جی کمبل کے کمبل اور یہ زلزلے کی بات میں کر رہی وہ زلزلوں میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ چیزیں غائب ہو جاتی تھیں اور اس کا میں آپ کو پروف یہ دے سکتی ہوں کہ کل سے ہمیں جتنے اوورسیز پاکستانی نے کانٹیکٹ کیا ہے خان صاحب پر پریشر ڈال ہے کہ پلیز پی ٹی آئی کوئی اکاونٹ کھولے ہم نے اس میں پیسے ڈال لیں ہم فیڈرل گورنمنٹ کو نہیں دیں گے میں صوبائی حکومتوں کی بات نہیں کر رہی ہوں اتنا پریشر تھا خان صاحب پہ اپنے دیکھ لیا گا ان کا کل رات کو پریس کانفرنس تھا جو میڈیا پہ تو نہیں دکھایا گیا لیکن سوشل میڈیا پہ تھا کہ مجھ پہ پریشر ہے کہ میں پیسے چندہ کٹھا کروں ہی گوز وہ میرے لیے مسئلہ نہیں ہے مجھے پیسہ کہا جائے گا کس حکومت کس کے ہاتھ میں مجھے اس کی فکر ہے آپ نے دیکھ لیا پریبیٹڈ فنڈنگ میں کہ ای سی پی نے پاکستانی اپنے ورکرز کو ذریعہ استعمال کریں یہ ٹائگرز کس کام کے لیے رکھے ہوئے یہ تو بتا رہی ہوں نا اس کا پلان بنانا تھا اور کل ہی اناؤنس ہوا انشاءاللہ کل 29 کو پرسو جو ہے ہمارا پہلا ٹیلیتھون ہونے جا رہا ہے اور مجھے پتا ہے کہ انشاءاللہ اس میں کروڑوں روپے آئیں گے کیونکہ ہمارے جو لوکلز بھی ہیں اور جو ہمارے اوبرسیز ڈونیشنز آئیں گی اس کے علاوہ خان صاحب نے کچھ لسٹ بھی بنائی ہیں جو بتائیں گے کہ یہ اچس طرح الخدمت کام کر رہی ہے صاف سترہ اس میں کوئی شک نہیں باقی ہیں جو اس کام کر رہی ہیں کہ جی ان کو بھی پیسے پوروڑ کر مجھے پرسنلی بہت ساری ریکویسٹ آئیں کہ ہمیں ڈائریکٹ کریں ہم نے کرنا کیا ہے پیسہ تو ہے دینے کو بھی تیار ہے ٹرسٹ کی کمی ہے اب آج اگر آپ کے عادے خساد رفیق صاحب نے بات کیجھے کٹھے کام کرتے ہیں ہمارے لیے مسئلہ یہ کہ کٹھے کام کرنا ہمیں لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں آج ہیڈلائن آئی یہ دو ہیڈلائنز جو بہت ہی باعث شرم ہے پہلی کہ جی بنی گالہ پہ ابھی ہم نے چھاپا مارنا ہے جب پرائم منسٹر گئے ان سے ملنے گئے اور شکایت کی کہ کچھ ایم پی ایز اپنے گھروں میں چیزیں رکھ لی ہیں کوئی چیزیں غائب ہو رہی ہیں کچھ بک رہی ہیں کچھ لوگوں سے قرآن پہ ہاتھ رکھے قسم لی جا رہی ہے کہ اگلی الیکشن میں اپنی پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا ہے تو کہتے جی پتہ نہیں الیکشن کب ہوگا ہم گنہگار کیوں ہوں قرآن پہ ہاتھ رکھنے سے اور کچھ لوگوں کو اریسٹ کر لیا ہے کہ آپ نے پبلک پیس این آرڈر ڈسٹرپ کیا ہے اللہ کا واسطہ ہے آپ پی ٹی آئی سے کہہ رہے کہ سیاست مرے مت کرو آپ تو جو بھوکے جو ننگے جو مر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ کر کیا رہے ہیں یہ تو مطلب ہمیں جالوت اور نمرود اور یہ نام تو ہیں بس اب سے فیرون دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں یہ کس قسم کی پاکستان آپ چلا رہے ہیں ایک بات ہے جی شہادت آوان صاحب پیپرز پارٹی کے نمائندہ تھے وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں لائن پر ہم نے تو ان کو ذہمت دی تھی اور چاہا تھا کہ ان کا پوائنٹ آبو خاص طور پر سندھ کے بالے سے کہ جتنی تباہی بچی ہوئی ہے کیا وہاں پارٹی کام کر رہی ہے جیسا آپ الزام لگا رہے ہیں کہ پیسے لوٹے جا رہے ہیں سجاد صاحب میں الزام نہیں لگا رہی یہ آپ انٹرنیٹ پر سارے دیکھیں میں ایک اور بات کر دوں آپ کو اتساب کے حوالے سے میں تو یہی کہوں گا نا کہ جیسے آپ یہ چلو جگو کلیتنا جیسے آپ کہہ رہی ہیں آپ فرما رہی ہیں یہ جیسے صورتحال ہے تو وہ موجود نہیں ہے منہ وہ جواب دیتے ایک وقفہ لیتے ہیں جی وقفے کے بعد ہم بحث کو کنکلوٹ کرنے کوشش کریں گے ناظرین کرام اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کرنے کی رکھیں مسیبت بہت بڑی ہے بہت بڑی آفت آئی ہوئی ہے عذاب آیا ہوا ہے یا کیا آیا ہوا ہے یا ہماری غلطیوں کا ہماری نظریکیوں کا ہماری غلطی ہے ہماری وفاقی حکومت کی غلطی ہے سبائی حکومتوں کی غلطی ہے پارٹیوں نے ورکر وہ تیار نہیں کیے جو ایسی ڈزاسٹر میں کام کر سکتے ہوں ڈسٹرک میریجمنٹ موجود نہیں ہے وہ اس طرح کام نہیں کرتی اس طرح اسے کام کرنا چاہیے حل کیا ہے اس وقت ایک حل تو اس وقت کیا حل ہے سینیٹر مشتاق صاحب نے دے دیا ہے کوئی یہ کہ پندرہ بیس دن کے لیے سیاسی جماعتیں اپنی پولیٹیکل ایکٹیوٹیز کا سیس فائد کرتے ہیں ایک بات اور جو ہماری ٹاک شو ہیں ہمارا جو میڈیا ہے اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا اس وقت وہاں تو یہ سارا چیزیں آپ کو اس وقت فوکس کرنا پڑے گا فلٹ کو گورنمنٹ کی ایکٹیوٹیز ہوں آپوزیشن کی ایکٹیوٹیز ہوں میڈیا کی ایکٹیوٹیز ہوں پولیٹیکل پارٹیز کی ایکٹیوٹیز ہوں ان سب کو آپ کو جوڑنا پڑے گا اس کے ساتھ فلٹ کے ساتھ پہلا کام تو آپ کو یہ کرنا پڑے دوسرا یہ ہے کہ دیکھیئے ہمارے ہاں پیسہ بلکل چندانہ نے ٹھیک کہا پیسہ بہت اکٹھا ہو جاتا ہے پاکستان ایک بڑا اس معاملے میں رچسٹ کنٹری ہے جہاں لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اوورسیز پاکستان ہی دیتے ہیں لیکن دوسرا کام یہ ہے کہ پھر اس اماؤنٹ کی ٹرانسپرنسی کو انچور کر کے ڈائریکٹ جو ہے نا فنڈنگ ان لوگوں تک پہن سکے خدمت کو دیں جس کو بھی دیں خدمت کو دیں اخوت کو دیں سبائی حکومتیں خود کریں جیسے کرنا چاہتے ہیں کریں لیکن یہ لوگوں کو نظر آنا چاہیے میری صاحب کہ واقعی لوگ آپ نے تو دو ہزار پانچ کے زلزلے کے پچے کھا لیے وہی تو میں کہہ رہا ہوں ہم دو ہزار پانچ میں جیسے شندانہ کہہ رہی ہے یہ بلکل ٹھیک ہے ریپورٹس موجود ہیں کیونکہ ہم تو دیکھیں نا ابھی یہ جو سندھ کی مثالیں دے رہے ہیں یہ میں نے آج اخبارات میں پڑھے ہیں سندھ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ بڑا کوششن ایبل ہے اور جو جو وہاں پہ ایم پی ایم اینے جا رہے ہیں ان کے ساتھ جو لوگ سلوک کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے تو میرا کانٹیکس یہ ہے کہ آپ ایک پرائیم منسٹر صاحب لیڈ کریں سبائی حکومتوں کے چیف منسٹر لیڈ کریں آپ کی انجیوز لیڈ کریں آپ کی پولٹیکل پارٹیز اپنے اپنے نیٹورک کے اندر جائیں تو کوئی رول تو پلے کریں جس میں لوگوں کو نظر آئے کیونکہ جو ابھی مشتاق صاحب نے کہا اس وقت ضرورت یہ ہے کہ جو متاثرین ہیں ان کو کس طریقے سے ہم نے ریسکیو کرنا یہ سب سے بڑا بنیادی تارگٹ ہونا چاہیے سینیٹر مشتاق ایم صاحب سے پوچھتے ہیں جی اب آپ کے سامنے کیا اس کا علاج ہے مجھے پتہ ہے آپ کو بہت جلدی جانا ہے اس لیے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی نظر میں کیا علاج ہے اس کا دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ جو کمیونکیشن ہمارا نیٹورٹ تباہ ہو گیا ہے ریلوے کا بھی اور روڈ کا بھی ایک تو اس کی بحالی ہے اس کے کمیونکیشن بنیاد ہے کوئی مدد پہنچانے کے لیے کوئی ریہیبیلیٹیشن کرنے کے لیے تو ایک تو اس کو فوری طور پر جیسے یہ پانی اتر جائے تو حکومت کو صوبائی حکومتوں کو وفاقی حکومت کو کمیونکیشن لینکیج کو فوری طور پر ریکیر کرنا ہوگا تاکہ کوئی بھی مومنٹ جو ہے وہ پوسیبل ہو سکے ریل کا بھی اور روڈ کا بھی نمبر ایک نمبر دو یہ کہ ہمیں ایک بہت ہی کمپریہنسی و پلان بنانا چاہیے حکومت کو پیٹرنائز کرنا چاہیے کہ جس میں وفاقی حکومتیں صوبائی حکومتیں بھی ہوں اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی ڈونر ایڈاری بھی ہوں جو جو پرینڈز کنٹریز ہیں پرینڈز آ پاکستان وہ بھی ہوں اور ساتھ ساتھ وہ ایک کانسورشن بنا انجیو کا تاکہ سب آئیسولیشن میں کام نہ کریں اور ریپیٹیشن بھی نہ ہو بلکہ جو لوگ جو کام کر سکتے ہیں ان کو اپنی پسند کا اور اپنی جو جنسے وہ مہارت رکھتے ہیں ایکسپورڈ ہوں وہ فیور حوالے کریں تاکہ کم وسائل میں کم وقت میں زیادہ کام ہو سکیں تو یہ کام حکومت کو کرنا ہوگا کہ جب وہ کمیونکیشن لنکیج کو ریل اور روڈ کو بحال کریں اس کے بعد پھر وہ ایک کمپرینسیو پلان بنائیں جس میں ان کا رول واضح ہو سرنزہ پاکستان کا رول واضح ہو سوائی حکومتوں کا رول واضح ہو اور جو ہماری انجیو سے ان کا رول واضح ہو تاکہ ہم ریہیبیلیٹیٹ کر سکیں لوگوں کو دیکھیں لوگوں کے روزکار ختم ہو گئیں لوگوں کے کاروبار ختم ہو گئیں یہ مویشیوں کو ہمارے ہاں پشتوں میں مال کہا جاتا ہے مال یعنی مال اسمہ یہ ہے جم دولت وہ یہ ہے لوگوں کا بلکل ختم ہو چکا ہے ایک بہت بھری ایکسرسائز کرنی ہوگی لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھا کرنے کے لیے اور یہ آئسولیشن میں نہیں ہوگا اس لیے ہمیں اس کی طرف جہاں وہ آنا ہوگا اور اس میں بنیادی ذمہ داری وفاقی اور صوبائی حکومت کی بڑی بلکل ٹھیک ہے شاندانہ صاحبہ آپ کیا کہیں گی اس محصلے پر کہ اب کرنا کیا چاہیے آپ نے بہت سی باتیں بتا بھی دی ہیں صوبائی حکومتوں کو کیا کرنا چاہیے وفاقی حکومت سب کوارڈینٹ کیسے کریں انڈیوز کیسے کریں پیسے آ رہے ہیں ان کو صحیح استعمال بھی کیسے کریں اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ان لوگوں کو دیں جو اس کو صحیح استعمال کر سکتے ہیں اور بہت سی تنظیمیں ہیں اب آپ کیا یہ انہوں نے کہا ریلوے لائن پلے ٹھیک کریں روز ٹھیک کریں پھر لوگوں کے روزگاہ کا انسام کریں آپ کیا اس پہ تجویز پیش کرتی ہیں سجاد صاحب دیکھئے سینیٹر صاحب نے تمام باتیں صحیح کی عابد صاحب نے بھی صحیح کی اس میں کوئی ڈس اگریمنٹ نہیں اس وقت ملک تکلیف سے گزر رہے ٹھیک ہے میں اس وقت ایک تجویز دے سکتی ہوں کہ ہم اگر کہتے ہیں سیاست سے بالتر ہو کے دنیا میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے جو سیاست کے بغیر ہوتا ہے آپ جب ایڈ پروگرام بھی بناتے ہیں نا تو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کے پی کے کو زیادہ پیسے دینے ہیں یا پنجاب کو دینے ہیں یہ ہمیشہ سیاسی فیصلے ہوتے ہیں اور ایک یہی وجہ ہے کہ کے پی کے میں اس طرح قاضی حسین احمد صاحب کو یاد کیا جاتا ہے اچھے الفاظ میں کیونکہ وہ ہمیشہ ایک والٹی کی بات کرتے تھے یہ نہیں ہے کہ ایک صبح بڑا ہے اس کے وسائل زیادہ ہیں ایک کی صبح کے لوگ زیادہ ہیں تو اس کے ساتھ یہ نیف سی اپورڈ جو تباہی پھیری تھی پاکستان میں بلوچستان میں خاص کر یہی غلط ہمارے سیاسی فیصلے ہوتے تھے کہا اس کو لیگل پالیسی فیصلہ جاتا تھا میں ایک ریکویسٹ کروں گی یہ انشاءاللہ سہلاب بھی ختم ہوگا لوگوں کے پاس سامان بھی پہنچے گا اللہ مالک ہے حکومتے سب کام کر رہی ہے مجھے چاہئے پی پلس پارٹی پسند ہونا پسند ہو مجھے بی اے پی سے لگتی ہو نہ لگتی ہو ان کے ساتھ تو اس وقت آپ کام تو کرنا ہوگا ٹھیک ہے لوگوں کل ایڈ پہنچا نہیں ہوگی جو میں ریکویسٹ کروں گی اور پی ٹی آئی سے آپ بے شک سٹارٹ کریں کہ پی کے سی سٹارٹ کریں کل منڈا بیراج گر گیا اس کو ذرا پوچھے کہ ٹینڈر کس حکومت نہیں کیا تھا کس سال میں کیا تھا کس نے اس پہ کنسٹرکشن کی تھی یہ پیپرہ رونز کے طور ہوا تھا نہیں ایک چھوٹا سا اگزامپل لے لیں سب پاکستان کا مت کریں پیتر صاحب آپ ایک بیراج کا اتصاب کریں یہ بنایا کس نے تھا اور ایک دفعہ کہتے ہیں انگلیش میں heads will roll ایک دفعہ کسی کو سزام ملے پاکستان کی عوام کا پیسہ چورانے کا ایک دفعہ اس ملکی ہسٹری میں کوئی آئندہ خان کنسٹرکشن نہیں کرے گا خام مال نہیں لگائے گا اس طرح کا کام نہیں کرے گا میں آپ سے یہ گیارنٹی دیتی ہوں اور دوسرا آپ صرف اتفاہ فیڈرل باجٹ کھول لیں اور دیکھ لیں کہ جو جو ڈیم خان صاحب کے ٹائم پر آپ کو پتا یوب خان صاحب کے ٹائم کے بعد نہیں بنے تھے بڑے بڑے ڈیم یا کوئی چھوٹے ڈیم بھی اتنے زیادہ نہیں بنے آپ دیکھ لیں کہ اس سال وفاقی باجٹ میں ڈیم سے کے لئے کتنے پیسے مختص کیے گئے ہیں آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ ملک اس طرف جا رہا ہے مجھے دیکھیں میں آپ کو بتا رہی ہوں سننے کہ جتے لوگ اس وقت اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں اللہ ان کو بکشے جو اس وقت زندہ ہے اب ان کا ہم نے ریہبلیٹیٹ کرنا ہے لیکن کیا یہ ملک ایسے ہی چلتا رہے گا کہ وزی تقریر کر دو سیاست چھوڑو سیاست چھوڑو پیسے اکٹھے کرو کیا ہم بھیکاری ہیں کیا ہم غلام ہیں کیا ہم ٹیکسز دے دے کے مر نہیں جاتے ہیں ہمارا پیسہ کہاں جا رہا ہے کسی سے تو پوچھ کر شروع ہونا میرے یہی ریکویسٹ ہے سب سے بہت شکریہ آپ کا جی ناظرین کرام آپ نے پوری گفوگو سنی اس گفوگو کو ہم پھیلا بھی سکتے تھے اس کے بہت سے پہلو دیکھ سکتے تھے لیکن اصل پہلو یہ ہے کہ آپ ریہبلیٹیشن کا کام کرنے والا ہے ویسے تو ابھی ہم یہ ریریف کا کام کر رہے ہیں لوگوں کی زندگیاں بچا رہے ہیں ڈوبنے سے بچا رہے ہیں پانی ابھی آ رہا ہے اور پانی ابھی تو گزرے گا شاید سندھ سے بھی گزرے گا اور راجنپور اور اس علاقے سے بھی گزرے گا غازی خان کے علاقے سے بھی اور کہاں تک جاتا ہے کیا صلاحات پیدا کرتا ہے کیا نہیں کرتا کسی کو نہیں پتا کہ موسم کی کیا صورتیہ ہر ہونے والی ہے بلڈنگیں گر گئی ہیں فصلیں تباہ ہو گئی ہیں بگیوں کے فلاک کے فلاک ختم ہو گئے ہیں سبزیاں ختم ہو گئی ہیں اور مویشی جو ہیں ایک ملین کے قریب کچھ آٹھ لاکھ کہہ رہے ہیں کچھ دس لاکھ کہہ رہے ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں ایسے میں ہماری معیشت کیسے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے اور بہت ضروری سوال ہے اور اس کو ہمیں حل کرنا ہے ہمیں ریلوے کے پھل ٹوٹ چکے ہیں دیکھیں مندہ ڈیم ٹوٹ گیا ہے اکیس ڈیم بلوچستان میں ٹوٹے ہیں اور وہ جس طرح حالو براک نہیں ہوتے ہم بناتے ہیں سیمٹ سے اینٹوں کے جگہ لگانے کے لیے ویسے حالو ڈیم بنائے ہوئے تھے نہ اس پہ پتھر تھے نہ کچھ تھے اور مٹی کو پتہ نہیں ایک دھانچے ایک شکل میں بنا کے حالو سے اس کے اوپر ڈال دیا گیا تھا تو یہ صورتحات یقیناً تشویشناک ہے ہمیں سب کو مل کر اس آفر سے نکلنا پڑے گا اور کوشش کرنا پڑے گی اور اللہ سے دعا کرنا پڑے گی کہ وہ بھی ہماری مدد کرے ہم اس صورتحال سے اپنے آنکھ بچا سکیں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ